اسلام علیکم ناظرینی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو تھر لائنز کورونا کی تیسری خطرناک لہر مزید ایک سو دو زندگیاں ہڑپ کر گئی پاکستان میں امباد کی مچموعی تعداد پندرہ ہزار سے متجاوز پاکستان اور روس کے معمین وزراء خارجہ سطح پر مذاکرات روسی وزراء خارجہ کہتے ہیں انصدات دیشتگردی شعبے میں پاکستان کو تعاون فراہم کریں گے جہانگیر ترین تحریک انصاف سے انصاف مانگنے پر مجبور ہو گئے کہتے ہیں خاموش بیٹھا ہوں دوست ہوں دوست رہنے دیں دشمنی کی طرف نہ دھکیلہ جائے پیزا شعب میں اس نے دھماکے سے ماں دو بچوں سمیت جام بہا خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ بھائی سے ملاقات کے لیے آئی تھی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وارث سے ایک سو دو افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد پندرہ ہزار چھب بیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تلزیخ شدہ کیسز کی تعداد سات لاکھ ایک سو اٹھاسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چار ہزار چار نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو چورانوے سن میں دو لاکھ سرسٹھ ہزار دو سو اٹھاس خیبر پختونخواہ میں تیرانوے ہزار آٹھ سو باسٹھ بلوچستان میں انیس ہزار ناؤ سو بیالیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چونسٹھ اسلام آباد میں باسٹھ ہزار سات سو پچھتر جبکہ آزاد کشمیر میں تیرہ ہزار سات سو تیرہ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ پانچ لاکھ پانچ ہزار ایک سٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اکتالیس ہزار چھ سو ننانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھ لاکھ بیس ہزار سات سو نواسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد پندرہ ہزار چھ بیس ہو گئی پنجاب میں چھ ہزار سات سو اکتیس سن میں چار ہزار پانچ سو گیارہ خیبر پختون خواہ میں دو ہزار چار سو چھانوے اسلام آباد میں پانچ سو اٹھاسی بلوچستان میں دو سو بارہ گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو اسی مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر خارجہ شامیبود نے روسی ہم منصب کو مقبوضہ جمع کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں اور علاقہ امن کو درپیش خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہہ ہے اور مسئلہ کشمیر سمیں تمام تنازات کے پر امن حل کا حامی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان اور روس کے درمیان وزیر خارجہ سطح پر مزاکرات ہوئے جس میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ نینی کی ضرورت پر سور دیا گیا پاکستان اور روس کے درمیان وزیر خارجہ سطح پر مزاکرات دفتر خارجہ میں ہوئے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور وزیر خارجہ شامحمد قریشی نے دو طرف تعلقات باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا مزاکرات کے بعد دونوں وزیر خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی شاہ محمود نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ کسیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لئے پر عظم ہے ہم بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لئے ای ویزا سمیت بہت سی سہولیات پر آہم کر رہے ہیں دوران مزاکرات اقتصادی تجارتی و دفاعی تعاون کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا پاکستان روس کے اشترا کے ساتھ اسٹریم گیس پائپلائن منصوبے کے جل آغاز کے لئے پر عظم ہے روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری باہمی تجارت سات سو نوے ملین ڈالرز کو پہنچ گئی ہے اور اس میں چالیس فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے ہم نے اینرڈی شعبے میں تعاون پر بھی بات کی جس میں نارڈ ساؤ گیس پائپلائن اہم ہے فلاگمانسکی پریکٹ دیس گازا پروت سیوریوگ اس کارچی و لہور انصداد دہشتگردی کے شعبے میں پاکستان کو تعبون فراہم کریں گے ہمیں اہوانستان میں بڑھتی دہشتگردی پر تشویش ہے وہاں سیکیورٹی صورتحال خراب ہو رہی ہے سیاسی مذاکرہ سے ہی اہوانستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہم نے یمن لیبیا اور شام کی صورتحال پر بھی تبادلے خیال کیا روس کے وزیر خارجہ کی وزیر آزم عمران خان اور آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے اور ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حق پران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے اور ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں صوبائی دار الحکومت لاہور میں عدالت پیشی کے بعد ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ مجھ پر بے بنیاد الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں مجھ پر ایک یا دو نہیں تین تین ایف آئی آر درچ کی گئی ہیں ایک سال سے انکوائری چل رہی ہے میں خاموش پیٹھا ہوں ملکی اسی شگر ملو میں سے انہیں صرف جہانگیر ترین نظر آیا میرے اور میرے بیٹے کے اکاؤنٹ منجمت کر دیے گئے ہیں اکاؤنٹ کیوں منجمت کیے اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے میں پوچھتا ہوں آخر یہ انتقامی کاربائی کیوں ہو رہی ہے وجہ کیا ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خان صاحب سے دور کر دیا ہے مجھے دور کرنے سے پی ٹی آئی کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جو بھی یہ سب کر رہا ہے وقت آ گیا ہے انہیں بینقاب کیا جائے عاصف زداری سے ملنے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے راہیں جدہ نہیں ہوئیں دس سال سے پارٹی کا حصہ ہوں میں تو دوست تھا دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہو میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں دوسری جانب ایف آئی اے بینکنگ کورٹ نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی زمانت میں دس اپریل تک توسی کر دی عدالت پیشی کے دوران جہانگیر ترین اور علی ترین کے ہمراہ ارکان اسیمبلی چودے اقتخار گندل اسلم بھروانہ تاہیر اندھاوہ امیر محمد خان غلام بی بی بھروانہ راجہ ریاض نومان لنگریال زبار وڑائچ نظیر بلوچ اور خورم لغاری بھی موجود تھے کراچی کے علاقے موسمیات چرنگی کے قریب لپی جی گیس سلنڈر کے دھماگے سے تین افراد جانبہاک اور چار سخمی ہو گئے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے علاقے گلستان جہر میں موسمیات چرنگی کے قریب لپی جی گیس سلنڈر کے دھماگے سے تین افراد جانبہاک جبکہ چار سخمی ہو گئے جانبہاک ہونے والوں میں ایک خاتون اور ان کے دو بچے شامل ہیں واقعی اطلاع ملتے ہی پولس اور ریسکی ٹیو میں جائے وقعہ پر پہنچی دھماگے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے تین دکانیں تباہ ہو گئیں اور کے الیکٹرک کی گاڑی بھی الٹ گئی جبکہ علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں تبیمداد فراہم کی گئی پولس نے بتایا کہ دھماکہ پیزا کی دکان میں ہوا جس میں سلنڈر موجود تھا دھماکے سے کے الیکٹرک کی وین سمیت تین گاڑیوں کو نقصان پہنچا کے الیکٹرک ڈرائیور کی حالت تشویشناک ہے جب حق ہونے والوں میں بتیس سالہ سعیدہ علی چار سالہ فاطمہ علی اور دو سالہ عبداللہ شامل ہیں خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ بھائی سے ملاقات کے لیے آئیں تھی جس کا گھر دکان کے اوپر ہے وہ امارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آگیا اور وہ اس کی سطح میں آگئی کیونکہ دکان زینے کے بالکل ساتھ ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد موسیقی